یہ ہے آپ نے کیا کاروائی کی بڑے بڑے شہروں میں جنہوں نے کتوں نے کسی عام آدمی کو کھا لیا سڑکوں پہ جو سانڈ مر رہے ہیں سانڈ جان لے رہے ہیں کیا کاروائی کر رہے ہو آپ درباق کی ہمارا اتفادیس کا بتاؤں مکھمنتی جی ٹویٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم روبارٹک کا پلانڈ لگائیں گے مکھمنتی جی آپ سانڈ نہیں پکڑ پا رہے ہو کیا روبارٹک کا پلانڈ لگاؤ گیا اور ہر دن آپ کے اخواروں کے مادنس میں پڑھ رہا ہوں کہ ایک کسی ویکتی کی جان جاری ہے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کوئی دن نہیں بستا جس زن سانڈ کی وجہ سے جان نہ جاری ہو آپ کس کو چھون تو سب نے دکھا رہے ہو اور پھر سارس کے لیے جو کام سماجبادیوں نے کیا آپ نے اٹابا کا جو کیندر بننے جارہا تھا سرکشت کین فریننگ انسٹیٹیوٹ کے لوگ جا کر کون سمجھیں ہمارا اسٹیٹ برڈ ہے آپ نے اس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو کیوں ختم کر دیا سرکشت کیند کو کس نے ختم کیا جو اٹابا میں بننے جارہا تھا کیونکہ اس علاقے میں اٹابا ہے مین پوری اٹا کان پور جہاں سب سے زیادہ سارس ہیں سب سے زیادہ نمبرز ہیں وہاں پر اس سماجبادی سکار میں جو لوگ سنچھڑ میں ہماری مدد کریں گے اس کے لیے سارس مطر بنائے گئے تھے مجھے خوشی ہے کہ اگر سرکار کو کانونی کاربائی کے علاوہ فوریس ڈپارٹمنٹ کو اس عارف کو سارس مطر کے تحت اس کا سممان اور پرسکار دینا چاہیے تھا میری سماجبادی سرکار ہوتی تو ایسے نوجوان کو ہم آگے بڑھاتے اور سممان دے کر کے اور سب کے سامنے سماج کے لاتے اور آپ تو LDA سے ایک ڈاگ پارک بنا رہے تھے اس کا تو ٹینڈر بھی نکل گیا تھا میں نے ٹویٹ کر دیا وہ ٹینڈر کینسل کر دیا کیسے ہیں آپ اور دیکھیں کیا ٹویٹ کر رہے ہیں دیش کا سب سے بڑا روبارٹک پلانٹ اتبدیس کے اندر استحافت ہوگا میں بدھائی دیتا ہوں مکھانتی جی کو اور سرکار کو کہ چھ سال پورے ہنوے پہ اپنی چھٹی منوانے پر سرکار کی چھٹی منائی انہوں نے اس پر بدھائی دیتا ہوں میں انہیں کم سے کم یہ بتا دو کہ روبارٹک جب بن کر کے روبارٹ نکلے گا تو وہ کون سے بستر پہن کے نکلے گا کیا خبڑے پہن کے نکلے گا جہاں ہاتھوں پہ کام نہیں نوکنی نہیں روزگار نہیں جہاں آپ بات سویدیسی کی کرتے تھے آپ جہاں نوکنی روزگار دینے کی بات کرتے تھے وہاں روبارٹک پلانٹ لگائیں کس کو آپ گمراہ کر رہے ہیں کس کو گمراہ کر رہے ہیں اور میں تو پتگار ساتھیوں سے جاننا چاہتا ہوں بتاؤ آپ کی جگہ روبارٹک بیٹھ جائیں گے تو سمجھوازی لوگ کس سے بات کریں گے کون مسکر آئے گا روبارٹ بیٹھا دی جائیں گے چینل اس کے روبارٹ بیٹھے ہوں گے ہم بھی ادھے جیسے کہیں گے روبارٹ بھیز دو وہی پریس کر آئے گا بھئی جب روبارٹ کھری دے جائیں گے تو بھئی ہم بھی تو کھری دیں گے یہ تو ہے نہیں کہ روبارٹ پلانٹ بنا ہے روبارٹ بن رہے ہیں تو کی بس سرکار کے لیے ہوں گے وہ تو آخر کار ویپار و کاروار ہوگا اس کا تو آپ لوگ کی طرف سے بھی آ جائیں گے یہاں پر کچھ بیٹھ جائیں گے اور ہم لوگ بھی کچھ کھرید کر کے یہاں بیٹھا دیں گے تو ٹھیک رہے گا ہم لوگ پیشے سے بات کرتے رہیں گے ایک دوسرے سے کس کو گمراہ کر رہے ہیں بتاؤ جب انہیں حساب کتاب دینا چاہیے تھا دو سرکاروں کا ڈلی اور لکھنو کا ہم یہ بانتے ہیں یہ حساب کتاب ہے جنتا ہم اس لیے بات کہیں جارہی ہیں اچھی اچھی کیونکہ بوٹ چاہیے آپ کو چوبیس کا چناؤں آپ کے قریب ہے اس لیے آپ سپنے دکھا رہے ہو کہ اچھاب دیس میں اچھاب من رہے ہیں کیا اچھاب من رہا اچھاب دیس میں جن منتریوں پہ عاروپ ایک ایک سال کیونکہ آپ منجمنٹ میں مائر ہیں کئی ایسے منتری جن پہ سجا کی ہے اور پھر صدن میں جو لوگ جھونٹ بولتے ہوں آپ ہی جو اچھاب منانے کی بات کر رہے ہیں کم سے کم یہ بتائیے کہ on the floor of house یہ بات کہی گئی کہ نیتی آئیوگ نے اچھاب دیس کو کہاں کھڑا کیا ہے کس جگہ آپ کھڑے ہیں آپ نے سسٹینیبل گولز کو اچیو کرنے کے لیے رات بر جگایا لوگوں کو ادھکاریوں کو جگایا بیدان سبھا چلائی آپ سسٹینیبل گولز پہ کہاں پہنچیں ہیں آپ ہیلس سیکٹر میں کہاں پہنچیں ہیں آپ اور سکھشا کی چھت میں کہاں پہنچیں ہیں اور سوچئے ہمارا آپ کا سکھشا چھت جو سب سے مہتپور ہے جو آنے والی جنریشن فیس کرے گی سب سے کرٹیکل موڈ پر کھڑے ہیں ہم لوگ سب سے نا جو اسکتی میں پہنچ گیا ہے ہمارا سکھشا کا بیبھاگ آپ پرائمری ایڈیوکیشن دیکھو کہاں پہنچ گئی ہے آٹھ ہزار ایسے سکول ہیں جس میں ایک ٹیچر ہے آٹھ ہزار ہائر سیکنڈی کا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے ہائر ایڈیوکیشن ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کیا حل کر دیا کہاں کی نئی پرمپر آئی ہے کہ آپ ہمد نہیں چھٹا سکتے سسپینٹ کرنے کی کاروائی کرنے کی جس سنسطہ کے پاس پاور نہیں ہے وہ کاروائی کر رہی سنسطہ اس سان سے کاروائی ہو رہی ہے اور ایک وائس چانسے کو بچانے کے لیے کیا نہیں ہو رہا سوچئے سکھشا کا اس طرح یہ اور یہ تصویریں میٹھی میٹھی آتی ہیں یہ تصویریں سمجھوتے کی تصویریں ہیں کہ آج ہم ان سے ملنے آ رہے ہیں وہ ہم سے ملنے آ رہے ہیں اور پھر 75 جنرپتوں میں ایک ایک میڈیکل کالیج ضرور ہوگا ہرے کس نے منع کیا گورکپور کا جو میڈیکل کالیج کے اندر بچوں کے لیے سپر سپیسلیٹی ہسپیٹل بن رہا تھا وہ 14 سٹوری بیلڈنگ تھی انہوں نے کاٹ کے 10 سٹوری کر دی جو مکھے منتری اپنے ہی چھت کا وکاس روکتے ہوں چودہ سٹوری بیلڈنگ بن رہا تھا سپر سپیسلیٹی بچوں کے اسپیٹل کی چلنا نہ چلنا وہ دور چودہ فلور کی تھی دس فلور کی پہنچا دی سیفہی کا اگر اوچھا اسپیٹل بن رہا تھا نیچے کر دی ہمیں کوئی دکت نہیں ہے یہ نئی طرح کی چیز ہو رہی ہے کہ بیلڈنگ اگر بڑی ہے اس کو کھاٹ دو چھوٹی کر دو اور تب ہی تو بجٹ نہیں خرچ ہو رہا کیا بجٹ خرچ کی آپ نے آپ سواس میں بجٹ نہیں خرچ کر پانے اور جو میڈیکل کالیجز ہیں کیا ان میں پروفیسر اسیسن پروفیسر کی پوری ہے سنکھیا جو سٹاف آپ کو ضروری ہے وہ ہے کیا مجھے یاد ہے میں نے آن تا فلور آف ہاؤس کا جو بیت منتری تھے ان کے میڈیکل کالیجز کی میں نے ستثی بتائی کہ جو میڈیکل کالیجز آپ کا شانجانپور میں ہے جس کا سب سے پہلے شنانیس سماجبادی سرکار میں اور اس سمیہ کے جو سواس بنتی تھے وہ نڈہ جی تھے ہم لوگوں نے اس کا شنانیس کیا تھا پہلا میڈیکل کالیج جو سینٹر سٹیٹ کے دونوں کے ساتھ مل کے بننا تھا آج آپ اس کی صدیتی دیکھ لیجئے آپ دیکھ لیجئے امرجنسی میں لے آئیے یہاں پر کسی مریض کو اگر نہ ریفر کر دیا جائے مریض تو بتائیے آپریشنز نہیں دوائی نہیں ہے مشینز آپسلیٹ ہو گئی آپ نے بتاؤ پانس سال میں جو ہماری پسٹیجیز انسٹریشنز ہیں پی جی آئی ہے لوئی انسٹیوٹ ہے کے جی امیو ہے آپ نے بتائیے کتنی مشینیں خریدی ہوں گی آپ گریب کو علاق دینے نہیں چاہتے ہیں اور کیا سب نہ دکھا رہے ہیں کہ سب میں میڈیکل کالیج بن جائے گا ایک چیز ضرور کہتے ہیں یہ مکھنٹی کہ ہم نے ریکارڈ پیمنٹ کیا ہے ریکارڈ پیمنٹ گننے کا ہوا ہے لیکن یہ سرکار نہیں بتاتی کہ ابھی بھی کسانوں کا گننے کا پیسہ بکایا ہے اور ہم میں سے آپ میں بہت سارے لوگ بیٹھیں گے اگر ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کنین چینی میل ابھی بھی بکایا نہیں دے رہی ہیں کیا آپ بات بتائی انہوں نے کہ آئے پرتیوکتی آئے ڈبل ہو گئی ہے پرتیوکتی آئے ڈبل ہو گئی ہے پتہ نہیں کون سا اکانومیسٹ بیٹھا ہوا ہے کون عرصہ ساسری ہے کون بیبھاکی ادھکاری ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ پرتیوکتی آئے ڈبل ہو گئی کہاں سے ناپ رہے ہیں آپ اور اسی طرح آپ نے یہ کہا کہ جو ہماری گروتھ لیٹ ہے بجٹ کی سپیچ میں سکسین پرسنٹ سکسین پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے وہ دکھا یہ جارہ سکرین پہ ہو تو ہمارے منتری جی نے کہا کہ سکسٹین پوائنٹ اتنی ہماری گروتھ لیٹ ہے جو یہ سرکار جھونٹ بولتی ہے جو یہ سرکار گمراہ جنتہ کو پڑھنا چاہتی ہے جن چیزوں کو اس کے لیے انہوں نے کنسلٹینٹ رکھا ہے کہ یہ جھونٹ کیسے سچ میں بدلا جائے ایک اپنا جھونٹ چھپانے کے لیے دو سو کروڑ کمپنی کو کھرچ کرنے پیسے جو جھونٹ بول دیا اس کو جسٹیفائی کیسے کیا جائے اس کے لیے ڈیلوائٹ دو سو کروڑ روپے دو سو کروڑ روپے آج اکتہ پردیش کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے یہ پتہ نہیں کون سی چمک ہے کہ ہم نے تو تصویروں میں دیکھا ہے کہ کتنی چمک ڈاؤن ہو گئی ہے ایک بھی ائرپورٹ درشنٹ پردیش کے سپرزادی بھرے لوگ اتتاب میں سولہ پہتات پر شرک کی بردی درج کی گئی اگر یہ بات غلط ہے تو بتا دو جو سرکار کے بیت منتریے کہیں کہ سولہ پرسنٹ ہماری گروت ریٹ ہے اور ون ٹیلن ڈالر اکانومی کے لیے آپ کو چوتیس پرسنٹ چاہیے تو آپ بتائیے کیپٹل انویشمنٹ کتنا آیا ہے جو کر رہی ہے سرکار بجٹ سے کیا کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ بیبھاگوں کا خرچی نہیں کر رہے ہیں پیسہ تو کیپٹل انویشمنٹ کہاں بڑھ رہا ہے اور انویشمنٹ آیا نہیں کم سے کم اپنی چھٹی جو سرکار کی منہ رہے تھے اس میں یہ تو بتاتے کہ اس جگہ یہ آیا ہے کہ اس جلے میں یہ کار کھانا لگ گیا اس جلے میں یہ ادھے ہو لگ گیا یہ انویشمنٹ آ چکا ہے یہ زمین کا دکھائی دے رہا ہے تو اب جھوٹ بولنے کے لیے کیا ہے آپ بولیے جو شاید سے بولیے پانچ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں بنایا خود نے خود ایک نہیں بنایا اگر ایک خود بنایا ہو تو بتا دو ہمیں ہوای پٹی بڑھا دی ہوای جا اتر گیا جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اس پر انیائے ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جہاں ہم اترنا چاہے ہوای پٹی پر بولے مینٹیننس میں ہے میں آزمگڑ میں کئی بار پوچھتا تھا کہ میں اترنا چاہتا ہوں کب ہمیں موقع دیں گے بولے ابھی مینٹیننس میں ہے ہم نے کہا کتنے برس چلے گا بولے چھ مینے چلے گا تو جب میں نے چھ مینے بعد پوچھا کہ میں اس پر اترنا چاہتا ہوں تو بولے رنویے کا وہ فرکشن چیک ہو رہا ہے وہ فرکشن تھوڑا گڑھڑ ہو گیا ہے تو آپ سوچیے میں مراد آباد اترنا چاہتا تھا بولے ہوای پٹی ابھی کام چل لائے اس میں تو جتنی ہوای پٹی سماجبادی سرکار میں بنی وہ بھی آج تک نہیں پوری کی مراد آباد کا ہوای اڈڈہ ہوای پٹی نیتا جی نے بنایا ایکسٹینشن ہم لوگوں نے دیا چتکوٹ نیتا جی نے بنایا اس کا ایکسٹینشن ہم لوگوں نے دیا آپ کا کشن اگر کی پورا کا پورا سماجب سرکار کا ہے ان کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں پانچ انٹرناشنل ایئپورٹ بنائے انہوں نے پراتھنکتہ میں گاؤں گریب اور کسان نوجوان ہیں نوجوان کو تو نوکھنی نہیں دے رہی گے لو ہر بار یہ پوچھا سرکار سے کہ آپ روجگاری در منت بتائیے روجگاری در بتائیے آپ کہتے ہیں 4.2 ہے ہماری انمپلائیمنٹ ریٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو آپ نے نوکھنی روجگار دے دیا اور سچا یہ ہے کہ پڑھ لکھنے کے بعد بڑے ہی سنکھے میں نوجوان گھر بیٹھا ہوا ہے اس پہ نوکھنی نہیں روجگار نہیں وہ تلاش میں بھی نراث ہو گیا اب تلاشنا بھی نہیں چاہتا ہے اس کے ساتھ اتنا دھوکہ اتنا چھل گیا سرکار نے جس کی کلپنا نہیں کر سکتے ہر بار دھوکہ اور پھر آرچھڑ کی تو بات ہی مت کریے کیونکہ جس طریقے سے انیورسٹیز میں کالیجز میں اپوائنمنٹ ہو رہے ہیں اتنا بڑا پیمانے پہ آرچھڑ سے کھلوار کسی سرکار نے نہیں کی ہوگی جتنا یہ کر رہی ہے آپ کسی انیورسٹی کے اپوائنمنٹس اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جس وائس چاندر کی جہاں چھو رہی ہے سی وی آئی ہو یہ کوٹ ہو یہ لڑائی جھگڑا چللا ہو آمنے سامنے آگیا ہو ڈبل انجن سوچی آپ اس لیے اتنا بڑی نمبر ون تو نہیں ہے کس نمبر پر ہے اور اگر ہم دیکھیں بھی نمبر اگر صحیح نمبر دیکھیں لگر ہم نیتی آئے کوئی مانے تو ہم بائیس میں ستھان پہیں دیش میں بائیس میں ستھان پہیں اور جو لوگ یہ سپنا دکھاتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس بینا جاتی جنگڑنا کی سب کا بکاس سب کا ساتھ اور سب کا بسواث جیتنا بہت مشکل ہے اس نے سماجبادی پارٹی لگاتا جاتی جنگڑنا کی اور اپنا کام کرتی رہی میں پریس کے لوگوں کا دھنیواد دیتا ہوں اگر صحیح جو دھنیواد دیتا ہوں یہ جو ہے ہے موسیقی موسیقی موسیقی